زکاة کے پیسے سے راشن کٹس بنا کر تقسیم کرنا قطعا جائز نہیں ہے زکاة پیسہ پیسہ ہی دینا ہے خوراک کے لیے شریعت نے صدقہ فطر رکھا ہے فطرہ میں آپ کے لیے پیسہ دینا جائز نہیں اور زکاة آپ اگر سونا چاندی روپیہ پیسے کی زکاة دے رہے ہیں تو سونا چاندی روپیہ پیسہ ہی دینا ہے غریب کو بیچارے کو ضرورت ہے پیسے کی اور آپ اس کو راشن 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 دے رہے ہیں اور شریعت نے کہاں سے کہا ہے کہ آپ زکاة کے پیسے لے کر راشن کٹس بنا کر آپ اس کو دیا کرو اور اس کا فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے جو مسکین اور مجبور غریب ہے اس کی ضرورت باقی کے باقی ہیں الحمدللہ وبرکہ العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی وسجد المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبیہم بحسان الالہ ومدین اما بعد قوض باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه دہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يمنعو زکاة اموالهم اِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَ الْبَحَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوْ حضرین اگرامی پانچ گناہوں کی وجہ سے مختلف طرح کی سزائیں اُترتی ہے اس تعلق سے بات چل رہی ہے ہم نے اب تک دو گناہوں کے تعلق سے معلوم کی اور دو گناہوں کی وجہ سے چار طرح کی سزائیں اللہ کی طرف سے نافذ ہو جاتی ہے پہلا گناہ بے حیائی اور یعنی فہاشی کا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف طرح کی بیماریاں نازل ہوتی ہے ایسے ایسی بیماریاں جن کے بارے میں آج تک ہم نے نہ سنا ہے اور نہ ہی گدشتہ دنوں میں اس کے بارے میں کوئی تصور گزرا ہے دوسرا گناہ ناب طول میں کمی بیشی کرنا تجارت و کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دینا عوام پر خماخہ میں ظلم کرنا اس کی وجہ سے تین سزائیں اترتی ہیں ایک قہصالی بھکماری دوسرا مہنگائی کی مار مہنگائی کی شدت اور تیسرا ظالم حکمرانوں کا ظلم و ستم تیسرا گناہ اگر کوئی قوم مال کے زکاة ادا نہ کرے مال کے زکاة ادا نہ کرے زکاة روک لے تو اللہ تعالی ان لوگوں سے بارش کو روک لیتا ہے اللہ ان سے بارش کو روک لیتا ہے اللہ منعو القطر من السما اور یہاں تک نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں لول البہائم لم یمترو اگر یہ چوپائیں چریندے پریندے دریندے نہ ہوتے تو اللہ تعالی ایک قطرہ بارش کا ان کو نہ دیتا ان جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالی بارش برساتا ہے اللہ بارش دیتا ہے بہت اہم بات ہے آج بارش کی قلت ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے بنگلور میں پچھلے سالوں میں جو ہومیڈٹی نہیں تھی آج دیکھا جائے تو ساحلی علاقوں میں جیسے ہومیڈٹی ہوتی ہے اس طرح کی ہومیڈٹی آج بنگلور میں پائی جا رہی ہے موسم بہت بدل چکا ہے پانی کی قلت ہے بارش کی قلت ہے بہت دنوں سے بارش نہیں ہے یہاں تک کہ بارش کیلئے دعائیں ہو رہی ہیں بارش کیلئے اب ضرورت پڑے تو صلات استثقہ بھی پڑنا چاہیے اب یہ جو حالت بنی ہے اللہ کی طرف سے نہیں اللہ تعالیٰ تو کرتا ہی ہے اللہ سب کچھ اللہ کی طرف سے لیکن سبب جو بنتا ہے انسان ہی انسان کے کالے کرتوت انسان کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے اور اس کے بنیاد پر یہ حالات بنتے ہیں دہار الفساد فی البر والبحر بما قصبت اید الناس خشکی میں تری میں جو فتنہ اور فساد برپا ہیں ان سب کے پیچھے انسان کے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے زکاة روک لینا زکاة کیا ہے زکاة کے معنی ہے اضافہ کرنا پاک صاف کرنا بڑھو تری کرنا زکاة کے معنی ہے پاک صاف کرنا یعنی زکاة سے انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے مال حرام سے پاک ہوتا ہے دل بخیلی سے پاک ہوتا ہے مال کی محبت سے پاک ہوتا ہے زکاة کا دوسرا معنی ہے بڑھو تری اور اضافے کے ہیں زکاة کی وجہ سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے برکت آتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو عجر و ثواب ملتا ہے زکاة اسلام کی ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے تم مجھے ڈھونڈا چاہتے ہو تو تم کمزوروں میں ناداروں میں مجبوروں میں بے قسوں میں بے سہارا میں جو لوگ مسکین ہیں فقیر ہیں مجبور ہیں محتاج ہیں مقروض ہیں ایسے پریشان حالوں میں مجھے ڈھونڈا کرو کیا مطلب ہیں یعنی تم اگر ان کے ساتھ ہمدردی خیر خائی خیر سگالی کا معاملہ کروگے تو تم مجھے پاؤگے سہی مسلم کی حدیث ہے قیامت کے میدان میں اللہ کہے گا میں بیمار ہوا تھا تو نے میری یادت نہیں کی میں بھوکا پیاسا تھا تو نے مجھے پھلایا کھلایا چیز کی ضرورتی نہیں ہے اللہ کہے گا تیرے پڑوس میں ایک انسان بھوکا تھا بیمار تھا مقروز تھا پریشان حال تھا مفلوق تھا مغلوب تھا کیا تو نے اس کے ساتھ ہمدردی خیر خائی خیر سگالی کی ہے اگر تو کیا ہوتا آج یہاں پر مجھے پایا ہوتا وہاں اگر تو کمزوروں میں ڈھونڈو مطلب کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کر کے تم مجھے پاؤگے سجر و سواب پاؤگے حضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی نبی بننے کے بعد بھی آپ کے جو اوصاف گنائے گئے آپ پر پہلے وہی نازل ہوئی گھبراتے ہوئے آپ آئے اپنی چہیتی بی بی سے کہا کہ مجھے ڈاجان کا ڈر ہو رہا ہے آپ کی بی بی نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ آپ غریبوں کے مسکینوں کے ناداروں کے مفلوک الحال پریشان حال لوگوں کے آپ احمدرد ہیں خیر خواہ ہیں مددگار ہیں مدعوی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو زیا سے بچانا چاہتے ہیں نقصان سے بچانا چاہتے ہیں اپنے عجود کی حفاظت چاہتے ہیں تو ایسے پریشان حال معاشرے کے جو پریشان حال ہیں ان کا قرار دیا ہے حق لسائل والمحروم تاکہ لوگوں کے معلوم حق ہے پوچھنے والے اور کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند تو ہے مگر وہ مو کھول کے پوچھ نہیں سکتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کر چہرے کو پڑھ کے تمہیں معلوم کرنا ہے کہ یہ ضرورت مند ہیں پوچھنے والے مانگنے والوں کو تو مل جاتا ہے آخر کار ایک نہیں دوسرا دوسرا نہیں تیسرا کوئی دے ہی دیتا ہے لیکن یہ جو محروم ہے محروم کا مطلب یہ ہے کہ پوچھ نہیں پاتا ہے اس کے حالت پہلے اچھی تھی اچانک حالت خراب ہو گئی ہے کس کو پوچھے کیا کریں اس کی مجبوری رہتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے ہاتھ پکڑنا چاہیے ان کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خودداری کا ثبوت دیتے اور پوچھ نہیں پاتے ہیں ہماری کا حق بھی مارتا ہے اللہ کے بندوں کا حق بھی چھنتا ہے اور اس کی وجہ سے کہ غریبوں کا ناداروں کا مسکینوں کا مجبوروں کا حق مارا جائے تو اللہ تبرک تعالی بارش کو روک لیتا ہے بارش کو روک لیتا ہے آہل علم نے لکھا ہے کہ واقعی معنی میں اگر مسلمان مالدار اپنے مال کے کما حق زکاة نکالیں اور مستحقین تک کما حق پہنچائیں تو مسلمان معاشرے میں بڑا فائدہ ہوگا بڑا فائدہ ہوگا ایک بات کان کھل کے سن لیجئے نہ مالدار صحیح طریقے سے زکاة نکالتے ہیں اور نہ ہی مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے زکاة کے پیسے سے راشن کٹس بنا کر تقسیم کرنا قطعا جائز نہیں ہے زکاة پیسہ پیسہ ہی دینا ہے خوراک کے لیے شریعت نے صدقہ فطر رکھا ہے فطرہ میں آپ کے لیے پیسہ دینا جائز نہیں اور زکاة آپ اگر سونا چاندی روپیہ پیسے کی زکاة دے رہے ہیں تو سونا چاندی روپیہ پیسہ ہی دینا ہے غریب کو بیچارے کو ضرورت ہے پیسے کی اور آپ اس کو راشن 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 دے رہے ہیں اور شریعت نے کہاں سے کہا ہے کہ آپ زکاة کے پیسے لے کر راشن کرس بنا کر بلکل جائز نہیں ہے جس جنس کی زکاة آپ نکال رہے ہیں وہی نکال نہ ہے آپ زمین کے پیداوار اور فصل فصلوں کی زکاة نکال رہے ہیں تو آپ کے زمین کے پیداوار اور فصلوں کی زکاة خوراق کی شکل میں دیجی اناج دھان چاول جو بھاگ کے پیداوار اس کی شکل میں دے دیا کی جی لیکن جب روپیہ پیسہ کی باری آئے وہ بھی آپ اناج کی شکل میں دے رہے ہو تو بیچارہ غریب کیا جائے اس کو پیسے کی ضرورت ہے پیسہ ہی دیا کرو اور یہ بھی یاد رکھی زکاة کا پیسہ یا زکاة کے جو بھی سامان ہے پڑے گا آپ زکاة کے پیسہ لیے پیسہ کلیکشن کرنے کے بعد آپ نے آٹو خریدا آٹو خریدنے کے بعد غریب کو دیا اور اس کے اورجنل پیپر آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے زکاة ادا نہیں ہوگی زکاة باقاعدہ اس کو اس کے ہاتھ میں دینا پڑے گا کچھ اب میں زکاة کے نیت کر کے اس کو ماف کر دیا نہیں چلے گا آپ نے شروع میں قرض کے نیت سے دیا ہے قرض ہی باقی رہے گا اس کے اوپر ہاں مقروض زکاة لے سکتا ہے اب آپ مستائق سمجھتے ہیں اس کو کہ وہ زکاة کا مستائق بن گیا تو آپ اپنے مال میں سے زکاة نکال لو نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دو اب تمہارے پاس دس ہزار آ گیا نا میرا جو قرضہ ہے وہ اپس کرو اس کے بعد لے اس کے ہاتھ کو دینا ہے اس کو مالک بنانا ہے اس کو کہتے تملیق اس کو مالک بنانا ہے مالک بنانے کے بعد اس لئے یاد رکھیں میرے بھائیو زکاة کی سلسلے میں نے کہا نا واقعی معنی میں مالدار صحیح طریقے سے نکال لیں اور غریبوں تک صحیح طریقے سے پہنچیں بڑا فائدہ ہوگا معاشرے کو بڑا فائدہ ہوگا لیکن دونوں طرف سے کوتا ہی ہے زکاة کے مال میں سے آپ کسی کو قرضہ نہیں دے سکتے ہو زکاة کے مال میں سے قرضہ نہیں دے سکتے ہو زکاة کے مال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مقروض ہیں پریشان حال ہے اس کو پورا دے دینا پورا دے دینا پھر کل کے دن وہ اگر ذمہداری بنتی ہے دینے والوں نے دے دے کہ اپنی ذمہداری آدھا کر دی ہے آپ پر ذمہداری آئد ہوتی ہے کہ صحیح معنی میں مستحقین تک پہنچانا پہنچانا آپ کی ذمہداری ہوتی ہے اور یہ بھی کان کھل کے سن لیجی زکاة لینے والے یہ نہیں کہ کوئی غریب آئے گا تو ہم دیں گے نہیں آپ نے ذکاة لی ہے تو آپ کی ذمہداری ہے آپ کو غریب کو ڈھونڈ کر مستحقین کو ڈھونڈ کر پہنچانا پڑے گا وہ آدمی جو سبخاری کی حدیث ہے ذکاة لے کے نکلا رات کے وقت میں تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھ ریاکاری نہ آئے اندھرے پہ جا کے کوئی ملا اس کے ہاتھ نے دے دیا وہ اتفاق سے چور تھا پھر اس کے بعد دوسرے دن نکلا اتفاق سے کوئی زانیہ تھی لیکن پریشان ہوئی بات نے جب پتا چلا نبی نے کہا تمہاری دل کی نیت ہے تم تو دے دی ادا ہو جائے گا لیکن مدارس کے جو سفارہ آ رہے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اور مدارس دین کے قلعہ ہیں واقعی معنی میں یہاں سے دین کی افاظت ہوتی ہے اور موجودہ حالات میں بہت ضروری ہے کہ مدارس کو بچائیں لیکن ایک بات سفارہ سے معذرت کے ساتھ کہ باقاعدہ 50 60 70 پرسن کمیشن کے نہیں آج تک کہ آپ جو دیتے ہیں اس میں سے اگر یہاں پر کسی سفیر کا کلیکشن ہو رہا ہے چار ہزار تو کم سے کم دو ہزار اس کے جب میں جاتا ہے دو ہزار ادارے کو پہنچتا ہے 50 پرسن میں کم کہہ رہا ہوں اور یعنی سٹیٹ سے باہر کریں 50 سے زیادہ 60 70 پرسن تک بھی لیتے ہیں اب دونوں مدارس کے ذمہ داروں سے بھی گزارش آپ بھی سوچیں اور سفرہ سے بھی گزارش کے دیکھیں کہیں ہم صرف دنیا داری دنیا داری میں غلط راہوں پہ چلے نہ جائیں ہاں آپ کی محنت ہے زکاة کلیکشن کرنے والا زکاة میں سے لے سکتا ہے زکاة کلیکشن کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو بڑے بڑے مدارس کے جو ذمہ داران ہے مالدار بھی ہیں پھر بھی زکاة کلیکشن کرنے والوں میں سے لینا چاہے لے سکتا ہے زکاة جو جا کے کلیکشن کر کے لوگوں کے در در پہنچ کے لے کر آتا ہے زکاة سورہ توبہ آیت نمبر سکٹی سک زیرو میں ساری تفصیلات ہے کس کو کس کو ملنا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو اور آیت نمبر ساٹھ زکاة پہ کام کرنے والے زکاة کو کلیکشن کر کے لانے والے آپ کو لا کے کوئی ضرورت جتنی ہو اتنے آپ لے سکتے ہو اب بتاؤ ایک سفیر اگر ایک مہینے میں دو لاکھ کلیکشن کرتا ہے اور اس میں سے ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار اس کے جیب میں جاتا ہے تو کون سی شریعت میں کیا جائز کیسے یہ پرسنٹس پیس کرنا کیسے یہ سمجھ سے باہر ہے سوچ نہ چاہیے سلسلے میں کہ صحیح معنی میں زکاة پہنچے مستحق تک اس سلسلے میں سوچ نہ اور نہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہے آسمان سے بارش کو روک لیا جائے گا آج اگر بارش کی قلت ہے اور بارش کی وجہ سے انسان کی زندگی کا دار و مدار ہیں پیداوار فصلیں اور جتنے چیزیں بنتی ہیں بارش کی وجہ سے بارش نہ تو ظاہر سی بات پیداوار کم ہو جائے پریشان انسان رہے گا کھانے پینے اور مہنگائی کی مار آئے گی اور جانور نہ ہو تو اللہ نے کہا کہ جانوروں کی وجہ سے تمہیں بارش دیتا ہوں شکر منایا کرو جانوروں کا کیونکہ جانور ہے وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اور تم انسان ہو کہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو دعا کی رب العالمین سے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر سنجید کی کے ساتھ سوچ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ اللہ کی عذاب سے ہم بچ جائیں آمین وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین سبحانک اللہ وحمد شہد اللہ الہ انت استقفر وکاتو بیلائی صلی اللہ نبی محمد